السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ٹک ٹاک ہوں امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹک ٹاک ہوں گے آج میں پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں اور وہ ہے چکن شاشلک پراتھا رول تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹائی کیجئے گا اگن میں کہہ رہی ہوں بہت ایزی بہت تیلیشس ریسپی ہے تو چلیے ہم انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ہم نے سب سے پہلے بانلیس چکن بانلیس چکن 500 گرام ٹکا مسالہ لال میرچ پاوڈر نمک جنجر گارلی دھنیا دھنیا بالائی دہی دہی شملا مرچ میں کچھ پیاز میں کچھ اسی طرح بنگر یعنی سرکہ دو کھانے کے چمچ آپ سرکے کی جگہ لیمون جیس بھی نوٹ کر لیجئے اب ہم چکن کی مرینیشن کریں گے بانلیس چکن پہلے نمک پیر ہم نے پہلے دھنیر کا پاوڈر ڈال دیا حلدی پاوڈر نمک دھنیر کا پیسٹ دہی ڈال دیں گے پیسٹ میں بالائی آئٹ کریں گے ملک پیک پیسٹ میں بھی کریں گے شکن مہینیٹ ہو گیا بہتری ہے کہ پوری رات کیلئے رکھ دیا جائے لیکن ٹائم اگر نہیں تو اٹلیس دو گھنٹے کے لئے ہم اس کو دو گھنٹے کے لئے رکھتے ہیں پھر ملتے ہیں اچھا اب چکن مہینیٹ ہو گیا تھا دو گھنٹے گزر چکے ہیں میں نے پین میں چکن کو ڈال دیا کوئی آئل نہیں ڈالا پانچ سے دس منٹ کے لئے فرائے کریں گے پراتھے اس کے لئے فرائے کریں گے پراتھے کے لئے دو کپ میدہ دو کپ میدھا لے لیا ہم نے بیکنگ پاورڈر چاہیے ہمیں ہاف تی سپون ایک کپ ہمیں پانی چاہیے اوائل چاہیے ہمیں ٹوٹے بل سپون اور نمک چاہیے ہمیں وان ٹی سپون تو دو بنانے کے لیے ہم اپنا کیا کریں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے اس میں بیکنگ پاورڈر اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اوائل اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے سالٹ بھی ڈال دیں گے اب ہم پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اور اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے ڈو تیار ہے دس سے پندر منٹ کریس کو چھوڑ دیں گے اب ہم پراتھا بناتے ہیں اس کا ہم نے مہدر ڈسٹ کر کے اس کا پیڑا گھول سا بنا لیا روٹی بے لیں گے آئل برش کریں گے اس کے اوپر ہم نے مہدر ڈسٹ کریں گے کٹ لگائیں گے اور رول کر لیں گے پیڑا ریڈی ہو گیا ہمارا ہم نے روٹی بھی بے لی اس کی اب پین کو ہم نے گلیز کیا آئل کے ساتھ ہم نے گلیز کیا آئل کے ساتھ ہم نے مہدر ڈسٹ کریں گے اور ہم نے مہدر ڈسٹ کریں گے آئل کر دیں گے ہم نے ہم نے ہم ہم نے یکیں آئل کر دیں گے اس سائید پہ بھی آئل لگا لیں گے تو یہ دیکھیں گولڈن کلر آ گیا ہلکا ہلکا پراتھا ریڈی ہو گیا ہمارے پاس ہم سارے پراتھے بنا رہیں گے تو اب یہ پراتھے ہمارے پاس سارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم سٹپنگ کرتے ہیں اس کے اندر اچھا رول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ ٹوماتو کیچپ ڈالیں گے تھوڑی سی پھر میں تھوڑی سی چینلی سوس آئید کرنے لگی ہوں اور تھوڑی سی مایونیز آئید کروں گی اب میں اس کو چھتے سپریڈ کر لوں گی اس کے اوپر سپریڈ کر لیا چھتن کی فیلنگ رکھی اس کے اوپر اور اب ہم اس کا رول بنا لیں گے رول بنا کے ٹوٹھپک لے کے کوئی بھی آپ اس کو سپس کر دیں اسی طرح ہم سارے رول ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس رول ریڈی ہو گئے ہیں بہت ایزی ڈیلیشیس ریسپی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کے لیے با بائی